بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلین آز کی قومی اسیمبلی میں قائمہ کمیٹیوں کا معاملہ حل تحریکی انصاف اب کیا جلد قانون سازی کر پائے گی چار مہینے میں کیا کرے اسمبلی تو ابھی قانون سازی تو ابھی حکومت لا رہی ہے نا ابھی لا رہی ہے کریں گے انشاءاللہ میرا کام ہے کہ سٹرنک کمیٹیز جب بن جائے گی وہ اپکٹے ہو اپنا رول پلے کرے پریکزٹ کے بعد برطانیہ میں کام کرنے کے خواہش مند یورپی شہریوں کے لیے کڑی شرائط کی تجویز اور کلاسک گاڑیاں رکھنے کا شوق مہنگا ہے مگر ان گاڑیوں کو سڑکوں پر نکالنا دلوالوں ہی کا کام ہے پاکستان میں قومی اسیمبلی کو وجود میں آئے چار مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہ ادارہ ابھی تک اپنا اصل کام یعنی قانون سازی شروع نہیں کر سکا جس کی وجہ سے بہت سے اہم قانونی مساودے قانونی شکل اختیار نہیں کر سکے ہیں قانون سازی نہ ہو پانے کی بنیادی وجہ قائمہ کمیٹیز پر حکومت اور حضب اختلاف کے درمیان تنازہ ہے جس کے بارے میں قومی اسیمبلی کے سپیکر اسید قیسر کے مطابق اب اتفاق رائے ہو گیا ہے بی بی سی اردو کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ حضب اختلاف اور حکومت کے درمیان اب کوئی تعطل نہیں ہے نامنگار فرح جاوید نے ان سے اب تک کی قانون سازی کے بارے میں پوچھا اس میں ہم کر رہے ہیں کہ جو ایک ہم لارہے ہیں سیبل پروسیجر ایکٹ کے اوپر ایک لیجسلیشن آ رہی ہے نیپ کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ نے انسٹرکشن دیئے اس کی بھی ہو رہی ہے باقی بھی تقریباً چار پانچ بڑے بڑے وہ ہیں کل ہم لارہ ملسٹر کو بلایا ہے اور اپوزیشن کو بلایا ہے اور اپنے بھی سینئر منسٹری کو بلایا ہے تو کل انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے اور ہماری کوشی ہوگی کا آئندہ جو سیشن ہو اس میں زیادہ 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 سیشن ہو اسی معاملے سے ریلیٹڈ کہ سٹینڈنگ کمیٹیز کب تک بنیں گی اس پہ کتنا کتنی پیشرفت ہوئی ہے ہم کوشی کرتے ہیں کہ جب اس سیبلی گلاس ختم ہو جائے گا تو ہماری کوشی ہوگی کہ جو باگی ٹائر میں ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں کہ جلد جلدوں سٹینڈنگ کمیٹیز کی الیکشن ہو جائیں تو اپوزیشن کی جانب سے جو اب یہ کہا گیا کہ وہ غیر اہم کمیٹیوں کی چیرمنشپ ان کو نہیں چاہیے مجھے تو کوئی نہیں کہا اس کے ساتھ تو ایک انڈسٹینڈنگ بن چکی ہے ایک چیز توہ ہو چکی ہے کہ جو گزشتہ گورنمنٹ کا پروسیجر تھا پارمولہ تھا اس کے مطابق کریں گے جو پوزیشن کی پاس سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ پوزیشن کی پاس جائیں گی جو گورنمنٹ کے پاس سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جائیں گی میرے نالج میں کوئی نہیں لیکن میں نے آج اخبارات پر دیکھا ہے پتہ نہیں کس نے یہ کہا ہے اگر تمام معاملات تیہ ہو چکے ہیں اگر تمام باتیں اتنی سمپل ہیں تو پرابلمز کہاں پہ آئے ہیں پرابلمز کدھر ہے پرابلمز صرف آپ کی میڈیا میں اور آپ کی اخبارات لیکن اب تقریباً چار مہینے گزر چکے ہیں لیکن کسی قسم کی قانون سازی ہمیں پرابلمان میں نظر نہیں آتی کس کی ناکامی آپ یہ کہیں گے یہ نہیں دیکھیں اس سمیلی چار مہینے میں کیا کرے اس سمیلی تو ابھی قانون سازی تو ابھی حکومت لا رہی ہے نا ابھی لا رہی ہے کریں گے انشاءاللہ میرا کام ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی جب بن جائے گی وہ اپکٹے ہو اپنا رول پلے کرے انشاءاللہ دیکھیں ایک غلط پرسپشن چلا رہا ہے ایک ہنڈرڈ ڈیز میں آپ کسی ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہم نے اتنی قانون سازی کریں اس وقت اپوزیشن کے بڑے مطالبات آپ سے کیا کیا ہیں سعاد رفیق صاحب کی پروڈیشن آرڈل کی اوپر اس کا مطالبہ ہے اور میں اس پہ مشاورت کر رہا ہوں تو اب سعاد رفیق اور شہباز شریف کا معاملہ مختلف کیوں ہو رہا ہے آپ کے لئے دیکھیں ایک اپوزیشن ڈیڈر ہے اور میں نے بھی اسمبلی بھی چلانی ہے میں نے دیکھنا ہے مختلف سٹیک آلڈر کے ساتھ انگیج بھی کرنا ہے میں کوش کرتا ہوں کہ سب کو ساتھ لے کے چلوں صاحب کی طرف سے شروع میں بھی بڑا کلیر ایک اس پہ موقف بھی رہا کہ جو قائد حصب اختلاف ہی کا حق ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹ اکاؤنٹ کمیٹی کو چیئر کرے لیکن پھر عمران خان کی جانب سے اس پہ مخالفت ہوئی اس کی وجہ کیا تھی پہلے خود عمران خان کی جانب سے ایک ڈیفرنٹ موقف تھا اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے سامنے آیا تو خود پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو بھی کچھ نقصان پہنچا ہے اس معاملے پر نہیں نہیں اس نے ایک ایجسٹمنٹ کی ہے گریٹر پرپس کی لئے بڑے مقصد کی لئے اس نے لیکن مقصد کی لئے کچھ چیزوں کو ایجسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس لئے عمران خان نے قربانی دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہو ایسا نہ ہو کہ ہماری لیجسلیشن متاثر ہو لیکن اسی کو لوگ یوٹرن کا نام بھی لیتے ہیں تو اس قسم کی ایجسٹمنٹ اگر فیوچر میں بھی آتی دیکھو آپ نے یوٹرن کو کیوں اتنا وہ بنایا ہے یوٹرن نہیں ہوتا ایجسٹمنٹ ہوتی ہے دیکھیں ایک اچھا لیلر وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کیلئے دیکھے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کیلئے کیا بہتر ہو سکتا ہے اور وہ اپنی ذاتی زد اور اناک کو چھوڑ کے قوم کیلئے جو انہیں اپنی رائے کی قربانی دیں پارلیمنٹ کی بالدستی پہ ہمیشہ ایک کوششن مارک کر رہا ہے اب ایسا بھی تاثر موجود ہے کہ شاید پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کے کمزور ترین انسٹیوشنز میں سے ایک بنتا جا رہا ہے تو آپ بینگ کسٹوڈین آف تی ہاؤس کیسے یہ یقینی بنائیں گے کہ پارلیمنٹ کی جو بالدستی ہے وہ قائم رہے انشاءاللہ تالہ یہ پارلیمنٹ بالدست ہوگا پارلیمنٹ جو اپنی دیسٹیشن اپنی کا نسازی بھی فوکس کرے گا تو کوئی پارلیمنٹ کی اختیارات کو نہیں چین سکتا قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیصر سے فرحہ چاوید نے بات کی اور اب بریکزٹ کے بعد یورپی یونین سے برطانیہ آنے والوں کے لیے نئے قوانین کا مجوزہ منصوبہ یا وائٹ پیپر آج شایع کیا جا رہا ہے یورپی یونین سے اب تک بینہ روک ٹوک برطانیہ آنے والوں کی تعداد پر کنٹرول سے متعلق یہ منصوبہ ایک لمبے انتظار کے بعد پیش کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ ساجد جاوید نے کہا ہے کہ اس کا محور تاریکین وطن کی شہریت نہیں بلکہ ان کی قابلیت ہوگا تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ قابلیت اور ہنر پر مبنی امیگریشن کے نظام کا مقصد بریکزٹ کے بعد یورپ سے برطانیہ آنے والے یورپی شہریوں کے آزادانہ سفر اور برطانیہ میں ان کی ملازمت پر کنٹرول رکھنا ہے برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید نے کہا کہ برطانیہ کا فوکس اس بات پر ہوگا کہ برطانیہ میں کام کرنے کے لیے آنے دینے کا فیصلہ تاریکین وطن کی قابلیت کی بنیاد پر ہو نہ کی یہ دیکھ کر کہ وہ کہاں کی شہری ہیں یہ نظام سن دو ہزار اکیس سے لگو ہوگا اور ڈاکٹر اور انجینئر جیسے آلہ ہنر والے پیشاور افراد کی تعداد پر لگی پابندی کو ختم کر دیا جائے گا ایک لمبے عرصے سے تاریکین وطن کی سالانہ آمد کی تعداد ایک لاکھ سے کم کرنے کے منصوبے کو اس دستاویت سے فی الحال باہر رکھا گیا ہے لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی بھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے بارے میں وہ سنجیدہ ہیں یوروپی ممالک سے آنے والے ہنرمند تاریکین وطن کی ویزا کے لیے بھی قلیل ترین تنخواہ کی رقم تیس ہزار پاؤنڈ تائین کرنے پر بھی مزید غور کیا جانا ہے ای ایو سے باہر ممالک سے ٹیئر ٹو ویزا پر برطانیہ آنے والے زیادہ تر تاریکین وطن کیلئے یہ قانون پہلے سے نافذ ہے ساجی جاوید نے کہا کہ مجووزہ مسوودے کو بورڈر کنٹرول اور سیکیورٹی سے متعلق ہدایات کے مطابق دیار کیا گیا ہے اور ان کے بقول نیا نظام ایسا ہونا چاہیے جو برطانوی عوام کے حق میں ہو امریکہ کے ناشنل کاؤنٹر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سنٹر کے سربراہ بل ایونینہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے چین سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے بقول چین کی مقابلے میں روح سے لہا خطرہ ماند پڑ چکا ہے بل ایونینہ کا کہنا تھا کہ چین کی اقتصادی کامیابی کی بنیاد کمرشل رازوں کی چوری پر رکھی گئی ہے جس کی قیمت امریکی عوام نے چکائی ہے یورپی یونین کو پتا چلا ہے کہ گزشتہ تین برسوں میں ہیکرز ان کے صفارتی روابط کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں نیو یورک ٹائمز میں شائر رپورٹ کے مطابق سائبر سیکیورٹی کی ایک کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ ہزاروں پیغامات ڈیلیور ہونے سے پہلے ہیک کر لیے گئے ماہرین کو شک ہے کہ اس کے پیچھے چینی فوج کا ہاتھ ہے ٹیسلا کے سی او ایلون مسک نے امریکی شہر لوس انجلس میں زیر زمین ٹانل کا ایک نمونہ پیش کیا ہے جس کا مقصد ٹرافک کو مات دینا ہے اس ٹانل میں گاڑیاں دو سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا تک کی رفتار پکڑ سکیں گی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں چھ ماہ سے نافذ گورنر راج ختم ہونے کے ساتھ کل سے وہاں صدارتی راج نافذ ہونے جا رہا ہے گزارت داخلہ کے اہلکاروں کے مطابق گورنر ستیپال ملک کی جانب سے رپورٹ پیش کیا جانے کے بعد یہ تجویز پیش کی گئی جسے وفاقی کابینا نے منظوری دے دی ہے چار سال سے بھی کم عرصے میں دنیا بھار میں کروڑوں لوگ فوٹبال ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے اپنے ٹیلیویشن سیٹ سے چپکے ہوں گے فوٹبال ورلڈ کپ اس بار مشرق بستہ کے ملک قطر میں ہونے جا رہا ہے جہاں ورلڈ کپ کی تیاریاں زوروں پر ہیں لیکن قطر کے لیے یہ سب آسان نہیں رہا اس ٹورنمنٹ کی بولی لگا جانے پر بدانوانی کی الزامات مزدوروں کے ساتھ رویے پر تنقید اور قطر کے ہمسائے ممالک کے ساتھ کشیدگی اور اس پر آئید ہونے والی پابندیاں ریچرڈ کانووے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز حاشمی گزشتہ روز قطر نے اپنا قومی دن منایا جو جشن منانے اور مستقبل کی جانب دیکھنے کا ایک موقع تھا قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال یہ ملک چار برس بعد منقض ہونے والے ایک بڑے جشن کی تیاری میں ہے قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں ورلڈ کپ کے دوران آٹھ سٹیڈیمز کا استعمال کیا جائے گا یہ موقع ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں اور عرب ثقافت کے بارے میں جانیں ہمارے پاس جو ایک عمدہ وراست اور ثقافت ہے اسے محسوس کریں اس وقت یہ صرف ریت ہے لیکن چار برس میں یہ ہری بری گھاس ہوگی یہ وہی جگہ ہے جہاں ورلڈ کپ کا افتتائی اور فائنل میچ کھیلا جائے گا دیکستان سے اٹھنے والا یہ سٹیڈیم ٹورمنٹ کا حصہ ہے اور منتظمین کا کہنا ہے کہ لوگوں کی توقعات کو بدل دے گا کہ کوئی بڑا گیم کیسے اور کہاں کھیلا جا سکتا ہے حالیہ برسوں میں ورلڈ کپ کے بنیادی دہنچے کی تعمیر میں شامل مزدوروں کے حالات پر بھی قطر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا انسانی حقوق کی تنظیموں نے حالیہ اصلاحات کا خیر مقدم کیا لیکن کچھ مسائل ابھی باقی ہیں کچھ مسائلوں کی عجرت ایک سو ستر ڈالر مہانہ ہے کیا اخلاقی طور پر اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بیتری کی گنجائش موجود ہے بات دراصل یہ ہے کہ پہلے مسائلوں کی کم سے کم عجرت تیہ نہیں تھی اب ہم کم سے کم عجرت کے فارمولے پر عمل درامت کر رہے ہیں تو اب مسائلوں کی بہبود اور اصلاح کے کام آگے بڑھے گا روس میں گزشتہ ورلڈ کپ کی نقاط سے پہلے کے سیاسی اور ثقافتی تحفظات کے باوجود ورلڈ کپ اچھا رہا تھا قطر کبھی ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہوا اور کئی لوگ قطر میں ورلڈ کپ ہونے پر سوال اٹھا رہے ہیں کیا آپ کو لگا کہ فوٹبال کی وجہ سے قطری شہریوں کے شوق میں کسی طرح کی بڑی تبدیلی آئے گی؟ جی ہاں بالکل بالکل ہم عرب فوٹبال کا کھیل بہت پسند کرتے ہیں ہم فوٹبال کے بغیر رہ نہیں سکتے ورلڈ کپ میں صرف چار سال باقی ہیں اور اس دوران کئی طرح کے سوال ہیں کہ ورلڈ کپ کیسا ہوگا خاص طور پر ان مددہوں کے لیے جو قطر کی اسلامی روایات سے ناشنا ہے میزمان کا کہنا ہے کہ یہ خطشات بے بنیاد ہیں اور ان کے خیال میں ورلڈ کپ سب کے لیے بہترین مستقبل لائے گا ریچرڈ کانووے کی ریپورٹ بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان کو کرکٹ میں ایک نیا اعزاز یہ اب نابینہ خواتین کی کرکٹ ٹیم بنانے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے اور کلاسک گاڑیوں کو سڑک پر لانے سے پہلے مالکان کو کیا ڈر لگا رہتا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی کرکٹ کھیلنے والے زیادہ تر ممالک میں نابینہ مردوں کی کرکٹ ٹیم تو ہوتی ہے لیکن پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے نابینہ خواتین کی کرکٹ ٹیم تیار کی ہے یہ نابینہ کرکٹرز ایک ایسی گین کے ساتھ کھیلتے ہیں جس میں بال بیرنگز ہوتی ہیں جو پھینکنے پر آواز کرتی ہیں پاکستان کے علاوہ دیگر دو ممالک نے نابینہ خواتین کی ٹیم بنائی ہے تفصیل کے ساتھ نسر جہاں ملیے ان لڑکیوں سے جو پاکستان کی نابینہ خواتین کی پہلے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کی تیاری کر رہی ہیں نابینہ لوگوں کے لیے کرکٹ میں خصوصی بال تیار کی جاتی ہے جو پھینکنے پر آواز کرتی ہے ٹیم میں مکمل طور پر نابینہ اور بہت کم دکھائی اور سنائی دینے والے کھلانیوں کو شامل کیا گیا ہے یہ لڑکیاں اپنا پہلا میچ جنوری میں نیپال کے خلاف کھیلیں گی پاکستان میں نابینہ مردوں کی کرکٹ ٹیم نے کئی انٹرنیشنل ٹروفیز جیتی ہیں لیکن خواتین کی ٹیم اکتوبر 2018 میں ہی قائم کی گئی ہے جیسے کہ سائٹرٹ کی ٹیم ہے ویسے بلائنڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بلائنڈ کسی بھی صورت سائٹرٹ سے کم نہیں ہے اور ہمیں اتنی بیلٹی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور جیسے کومی ٹیم ہمارے جو انٹرنیشنل کھیلتی ہے اس کو جتی فیلسٹریز مل رہی ہیں ویسے ہمیں بھی ملنے چاہیے اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے ہم نے پاکستان کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹرویوز پر مبنی ایک پلیلسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں پاکستان میں گاڑیوں کی بڑھتی ہوئے قیمتوں پر جہاں لوگ نالا نظر آتے ہیں وہیں کچھ منچلے ایسے بھی ہیں جو اپنی پرانی گاڑیوں پر اپنی جان اچھاور کرتے ہیں ہمارے نمائندے موسیٰ یاوری ایک ایسے ہی شوقین سے ملے جو اپنی گاڑی پر بہت خرچہ تو کر لیتے ہیں مگر جب بھی ان کی گاڑی کسی سپیڈ بریکر سے ٹکراتی ہے تو ان کے دل سے آہ نکلتی ہے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے سپیڈ بریکر کا ہم اس کو کہنا ہے کار بریکر لیکن ہم نے بھی بڑی ترقیبیں نکال لی ہیں گاڑی کو آ رہا ترچہ کر کے براہ پھر بھی جب وہ لگتی ہے رگر تو دل پر رگر لگتی ہے میرا نام لیاتب بلک ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں اور یہ میرے پاس وہ گاڑی میں چلا کے all the way وہاں سے فورڈ مستانگ 1965 کی مسلکار ہے ہمیں ریکی کی بھی ہے کہ کہاں کھڑے خراب کھڑے جاتا ہے یا وہ سپیڈ بے کر ہے اس لحاظ سے ہم اپنے راوت پر آتے ہیں یہ ایک بڑا اچھا خورن ایکسچینج کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لیبر سستی ہے اور لوگ ماشاءاللہ بہت پہ کام کرنے ہیں اور اس کے لئے گفٹ اسکیم ہے باہر سے جو اوورسیز پاکستانیوں وہ اس کے پیسے دیتے ہیں ڈالر میں پاکستان کا ڈالر بہا نہیں جاتا لیکن جب گاڑی یہاں آتی ہے تو اور میرا پاکستان پاکستان کو پاکستان پر گاڑی کی جوٹی مطابقہ بھی ملتے ہیں اس کے باتے ہیں اس پہ کام ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے بے تحشیر کام ہوتے ہیں تو لوگ ملتے ہیں اس پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک انترنیشنل ہمارے ساتھ ہمارے ریلی میں مہر سے بھی لوگ آئے ہیں یکیم آنے ہم نے بھی لاسٹ مند کنجرا پاس تک جائے تھے انبیلیویوی بل اب اس کی ویڈیوز بنتی ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے ہمارے پر لوگ آ رہے ہیں اور ایک پڑا اچھا پیغام جاتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ جناب یہ یہاں لوگ زوق بھی رکھتے ہیں سوق بھی رکھتے ہیں اور سکل بھی رکھتے ہیں گاڑیاں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہیں اس کے لئے مسل چاہیے مسل اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا کل پھر حاضر ہوں گے تب تک ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلی اناس کی کو اب اجازہ دیجئے موسیقی